میں اس لیے اس بھرے جلسے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی اپنی زبانیں بھی کھلیں آپ لوگوں سے بات کریں آپ علماء دین سے پوچھیں یہ چیزیں حقیقت ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اب تک کیوں تھپا کر رکھی گئے کیوں ملوکیت کے اسلامی کا پرچار آج تک ہوتا رہا ہے حضرت عمر فاروق کا ایک اجتحاد تھا جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت یہ مسلمانوں کے لیے وقف مسلمان نہ صرف اس وقت کے مسلمان آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وقف ان کی بہبود مجموعی بہبود کے لیے خرچ ہوگا اس پر جو لوگ کام کریں گے وہ خراج دیں گے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی چاہے بعد میں کہیں ہماری بدقسمتی سے شامت عامال سے کوئی غیر مسلم حکمران آ جائے پھر اگر آزادی حاصل کی جائے سٹیٹس نہیں بدلے گا زمینوں کا ونس خراجی اور ویس خراجی یہ ذرا سمجھ لیے علمی بات کیا ہے قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا مال غنیمت کا یہ سورہ انفال میں ہے دسوے پارے کی پہلی آیت سے اور دوسرا حکم ہے اموال فی کا یہ سورہ حشر میں ہے اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ پانچمہ حصہ ایک بٹا پانچ بیت المال کا چار بٹا پانچ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا سوار ہے گھوڑا اور اوٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دورہ حصہ ملے گا پیدل ہے اکیرا اموال فی کیا ہیں کل کے کل بیت المال کے کسی کا کوئی حصہ نہیں عام خیال یہ تھا کہ یہ جبینے جو فتح ہو رہی ہیں عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا تصور تو کیجئے دی فرٹائل کریسنٹ آف ڈی میڈل ایسٹ سارا کا سارا فتح چند سالوں کے اندر اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کرنی اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مالِ غنیمت ہے حملِ جنگ کر کے فتح کیا لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے پانچمہ حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقمیں تمہیں تقسیم کر دیئے تو بات کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیر دارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے وہ عمرِ فاروق کان رائےہو موافقاً بالکتاب والسنہ کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے بلکہ میں کہتا ہوں وحی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی وہ عمر ابن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کانا بعدی نبی یا لکانا عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے یہ ان کا اجتحاد ہے اور یہ اجتحاد کسی مولوی کا نہیں امیر المومنین کا ہے جبکہ پوری ملت اسلامی ایک ایک حکومت ایک نظام مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے وہ حکومت کا مجھ کا مجھ کا موسیقی